اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین کراچی کے حوالے سے بات کریں گے کراچی کے حوالے سے مشہور ہے کہ کراچی کے لیے اعلان آت کے جاتے ہیں دعوے کے جاتے ہیں لیکن کراچی کے لیے کوئی کام کرتا نہیں ہے جس طرح ماضی کی حکومت نے اعلان کیے تو لوگ یہ سمجھ رہتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے بھی جو اعلان کیا گیا ہے اس پر بھی عمل درامت نہیں ہوگا لیکن انتہائی اہم اور انتہائی مضبوط ذرہ اور انتہائی پکی خبر یہ ہے کہ آرمی نے اس معامل کو جو وزیراعظم کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے اس کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے کراچی کے جو بنیادی معاملات ہیں اس کو ٹیک آور کر لیا ہے اور کراچی کو چار یونٹس میں تقسیم کیا گیا ہے اور چار یونٹس میں کرنل جو ہے وہ سربراہیز انجام دے گئے اور ان کے جو سربراہی کریں گے وہ برگیڈیر ستا کے جو افسر ہیں وہ انجام دے رہے ہیں ان سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے جو کم سی بلنگ کو ان کو دفتر بھی دے دیا گیا ہے باقرد اور اوپر آرمی کو اور زلائے کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو کنٹومنٹ بورڈ کے جو علاقے ہیں یعنی کہ چھے کنٹومنٹ بورڈ ان کے سی ای او اس کے علاوہ دو پورٹس اور جن میں کے پیٹی بن قاسم بھی شامل ہیں ریلوے اور جو وفا کی ادارے خاص طور پر کراچی میں کام کرتے ہیں ان کو آن بورڈ لے لیا گیا ہے اور محکمے مختلف جو محکمے ہیں جو صوبائی حکومت کے ماتحاد کام کرتے ہیں ان کو بھی خطوط لکھ دیا گیا ہے بلکہ ان کو طلب بھی کیا گیا ہے اور ان سے مکمل تفصیلات ب طلب کی گئی ہیں کراچی کے مسائل کے حوالے سے اس کے علاوہ جو ایم ڈی اے یعنی کہ ملی ڈیولپنٹ آتھارٹی اور اس کے علاوہ کے ڈی اے اور دیگر جو ادارے ہیں وارٹر بورڈ ریلوے اور کی ایم سی ڈی ایم سی اور جتنے بھی سٹیک ہولڈر جو کراچی میں کام کرتے ہیں ان سب کے جو سربراہن ہیں ان کے ڈی جیس اور ان سے جو تفصیلات طلب کی گئی ہیں خاص طور پر کراچی کے ماسٹر پلان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جس میں ماسٹر پ دیپارٹمنٹ اور سنگ بلنگ کنٹرول آتھارٹی سے کراچی کا نیا ماسٹر پلانڈ منایا جا رہا ہے جس میں کراچی کے مستقل مسائل حل کرنے کے لیے جو آرمی جو ان نے ٹھان لی ہے اور اقدامات کی جا رہا ہے اس کے علاوہ کراچی میں جو تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے یعنی کہ جو نالے تھے خاص طور پر گجر نالا محمود آباد نالا ارنگی نالا قرنگی نالا اور دیگر تقریب 38 نالے ہیں جس میں تجاوزات کا نہ صرف خاتمہ ہوگا بلک مستقل طور پر اس کے مستقل حل کے لیے دونوں اطراف میں تمام بڑے نالوں کے سرکے میں بنائی جائیں گی اور اس کے علاوہ جو پانچ سو سے زیادہ چھوٹے نالے وہاں سے تجاوزات کا نہ صرف خاتمہ ہوگا بلکہ اس کی صفحہی کے لیے بھی مستقل انتظامات کیے جائیں گے آرمی کی سربراہی میں اس کے علاوہ جو دیگر ادارے ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا گیا ہے خاص طور پر جو وارٹر بورڈ ہے وارٹر بورڈ کا جو کام ہے کراچی کو پانی دینا ہے آپ خود جانتے ہیں سب کراچی والے کی کراچی کا پانی کراچی کے شہریوں کو فروخت کر کے ان سے مال اٹھا جاتا ہے اب نہ صرف کراچی کی عوام کو پانی ملے گا بروقت بلکہ جو اس سارے جو ہیڈرن اور ٹینکر مافیا تھا ان کے پیچھے کون کرتا دھرتا تھے ان کو بھی ان کا سراغ لگایا جائے گا بلکہ ان کو سزائیں بھی دی جائیں گی اس کے علاوہ جو خاص طور پر کراچی سے دس بارہ سال سے کچرہ نہیں اٹھایا جاتا کچرے کو ٹھکانے نہیں لگایا جاتا اس کچ سارے ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو مستقل طور پر ٹھیک کرنے کے لئے اقتماد کی جا رہا ہے سارے ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو کہا گیا ہے کہ کچرہ اٹھا ہے اس کیلئے مستقل طور پر انجام دے ہوگی اس معاملے کی اور اس کے ساتھ جو کنٹومنٹ بورڈ اور اس کے علاوہ جو دیگر وفاقی ادارے ہیں ان سے بھی تفصیلات لگری ہیں جو وفاقی اداروں میں جو ان کے جو ادارے اور جگہ ہیں جہاں پر کراچی کے لئے مسائل ہیں ان کو نہ صرف مستقل طور پر حل کیا جائے گا بلکہ جو کراچی کی آمد نہیں ہوتی ہے جو کہ کراچی کے شہلوں پر خرچ کرنے کے بجائے وہ ضائع کر دی جاتی ہے ہر سال جس طرح بجٹ مختص ہوتے تھے ان کو خراب کیا کر دیا جاتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا آرمی باقیدہ طور پر جو ہے مستقل کام کرے گی برگیڈیر جو ہے تمام اس سارے آپریشن کی سربراہی کریں گے اور جس طرح وزیراعظہ میں ایک گیارہ سو عرب روپے سے زائد کی رقم مختص کی ہے اس کے مکمل طور پر خرچ کیا جائے گا اور اب نہ صرف آپ جواب الجواب پر اس کانفرنس کریں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کے اوپر الجامات ہوں گے صوبائی حکومت جس طرح وفا کی حکومت ایک دوسرے کے اوپر الجامات لگاتے تھے اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا اگر کیسے چیکنا چلانا ہے وہ ضرور کسی فورم پر جا سکتا ہے لیکن کراچی کی بہتری کے لیے آرمی نے اٹھان لی اور جس طرح وزیراعظہ پاکستان نے اعلان کیا اس اعلان کے مطابق کراچی کے لیے کام کیا جائے گا اس طرح پورا دن دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر صوبائی حکومت کہتی ہیں انہوں نے اتنا پیسہ دیا وفا کی حکومت کہتی ہیں انہوں نے اتنا پیسہ دیا لیکن اب ایسا بالکل نہیں چلے گا بلکہ کراچی کے جو مسائل ہیں اس کو مستقل حل کرنے کے لیے آرمی اقدماد کرے گی اور اس کے بعد ایک اچھا بین نقوامی کی شہر بنانے کے لیے کراچی کو اس پر پیسہ خرچ کیا جائے گا اور مستقل طور پر یہ سارے کام کیا جائیں گے دوسرا جو لوگ جو ڈسپلیس ہوں گے جو لوگ بے گھر ہوں گے سارے معاملے میں ان کو جو ہے وہ محفوظ مقام پر ان کو متبادل جگہ دینے کے لیے بھی آرمی اقدماد کرے گی اور تمام اس کا جو ایک پلاننگ ہے اس کے لیے کی جاری ہے تاکہ جو نالوں کے اطراف میں عباد یا دیگر جو جہاں پر تجابزاد قیم ہیں ان لوگ ان لوگ کو دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا نہ صرف منتقل کیا جائے گا ان کو زمین دی جائے گی بلکہ ان کو گھروں کی تعمیرات کے لیے بھی کام کی جائیں گے تاکہ کراچی کی جو عمام کے اور یہاں کے جو بنیادی مسائلیں وہ حل ہو سکیں اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی جو گجر نالے ہیں گجر نالے کے لیے بھیانیس کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں سرکو کی تعمیرات تجابزاد کا خاتمہ نالا چوڑا کیا جائے گا اس کے علاوہ محبود آباد کے لیے جو ہے وہ اٹھانوے کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں اس پر عمل درامت ہوگا اس کے علاوہ جو دیگر نالے ہیں ان کے لیے بھی الگ الگ رقم مختص کی گئی ہے اور سرکولر ریلوے کی بحالی کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسپورٹ کے مسائلیں اس کو مستقل طور پر جو حل کیا جائے گا جس طرح کراچی میں شہری جانتے ہیں کہ ایک اگری لائن جو کہ نونلی کے دور میں کراچی کے لیے بنائی جانی تھی مکمل ہونی تھی دو سال کے اندر اب تقریباً چھ سات سال ہو گئے چھ سال انہیں کوئیں وہ مکمل نہیں ہو اس کا جو لاغت تھی وہ دو چار کروڑوں سے پچیس تیس کروڑوں سے بھڑھ کے بہت زیادہ ہو چکی ہے اب اس پہ اب تک مکمل کام نہیں ہوا اور اس ٹاور تک اس روٹ کو جانا تھا سرجانی سے لیکن اب روٹ جو نمائش رنگی تک تو مکمل ہو چکا ہے لیکن اس کے اسٹیشنز اور خاص طور پر جو بسیں چلانے کے حوالے سے صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی اور اس کو بھی پورا کیا جائے گا اور اس کے علاوہ نہ صرف گرین لائن بلکہ دیگر بسوں کے روٹس ہیں مستقل ٹرانسپورٹ کے لیے وہ بھی قیم کیا جائیں گا اور خاص طور پر سرکولر ریلوے کی بھالی کے لیے جو سپریم کورٹ کے حکمات ہیں اور جو وفاقی حکومت نے جو اعلان کیا ہے اس اعلان کے مطابق کراچی کی جو تمام علاقوں کو جو ٹچ کرتا تھا پہلے جس روٹ پر سرکولر ریلوے چلتی تھی وہ ریلوے بھی چلے گی جس میں تک 24 سے 25 سٹیشنز ہوں گے اور کئی انڈرگراؤنڈ اس کے علاوہ کئی اووریڈ بریج بنائے جائیں گے اور اس کی لائٹنگ اس کی کراشنگ اور وی آئی بی حساب کیا جائے گا اب کل تک ہم یہی سمجھتے تھے کہ جس طرح ماضی میں حکومت نے اعلان کیے اس پر عمل درامت نہیں ہوا اور اب بھی ایسا ہوگا لیکن اب بلکل ایسا نہیں ہو رہا حکومت وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ اب صوبائی حکومت بھی کرے گی اور اس کے علاوہ آرمی یہ سارے کام کروائے گی اپنی نظری نگرانی یہ انتہائی اہم علومات تھی اور اس طرح لوکل گورنمنٹ اور کے پیٹی اور جو میں نے پوری تفصیل لکھی ہوئی تھی فردن فردن آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان تمام اداروں کو خط لکھ دئیے گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ کراچی کے جو ضروریات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے مستقل اس کا حل نکالا جائے گا اور حل نکالنے کے بعد کوئی اب چوت جان نہیں کرے گا بلکہ جو حقیقت اور حقائق پر مبنی جو معاملات ہوں گے اس کو ڈسکس کیا جائے گا اور بحث بھی ہوگی اور ان کو مسائل کے حل کے لئے بھی اگدامات ہوں گے نہ کہ اب کوئی سوچل میڈیا پر یا پریس کانفرنس اس کے بعد پھر جوابی پریس کانفرنس پھر پیسہ لینے اور کام کرانے اور اس کا کریڈٹ لینے کے حوالے سے کوئی چیز نہیں ہوگی بلکہ آپ کو صرف اور صرف کانچی کے لئے کام ہوتا ہوں نظر آئے گا پھر کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ